ہی ہے نمبر پورے ہیں پی ٹی اے کے پندرہ سے بیس لوگ ان کے پاس ہیں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے سر آخری جیت حقی ہوتی ہے آخری جیت انصاف کی ہوگی میں نہیں کہتا اللہ کہتا ہے اور رات کے اندھیروں میں دھونز دھاندلی سے طاقت سے جبر سے فستائیت سے اور ڈنڈے کے زور سے رات کے اندھروں میں جو لوگ قانون سازیاں کرتے ہیں وہ دن کے اجالے میں اپنا مو چھپائے پھرتے ہیں پاکستان کے اور دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے اور انسانیت کی تاریخ میں کوئی ان کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں رکھتا انشاءاللہ یہ آئینی ترامیم جن کو میں غیر آئینی ترامیم کہتا ہوں یہ نہیں ہوں گی یہ پاس نہیں ہوں گی اور آج اس طرح صبح میں نے بات کی تھی کہ انکونسٹوشنل ایمنمنٹس ریجیکٹڈ تو شام کو خان صاحب نے اڈیالہ سے پوری قوم کو یہ میسج دیا ہے کہ غیر آئینی ترامیم اور آئینی ترامیم کی آڑ میں پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی آزاد عدلیہ اور آئین پہ حملہ جو ہے وہ نامنظور سر خان صاحب نے اعتجاد پہ بھی کافی طب اعزاد کے ظاہر کیا ہے جو آپ نے اعتجاد کیا ہے سارے رقام اعتجاد کیا ہے اس پہ جو خان صاحب دیجن لیڈرشپ کو بلایا ہے اس پہ خان صاحب پھر آگے کلائی عمل دیں گے انشاءاللہ جس طرح خان صاحب پھرے گی اسی طرح پارٹی کرے گی لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو مضبوط میسج آج آیا ہے اڈیالہ سے کہ عمران خان صاحب نے یک سر ان غیر آئینی ترامیم کو رد کیا ہے اور دیکھیں اس وقت اصل کام اگر ملک کو آگے لے جانا ہے وہ کیا ہے عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں اور پاکستان تحریک انصاف کے منڈیٹ کی واقسی کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جو بھی ہیں ہمارا کوئی خالہ کا بیٹا نہیں ہے کوئی ہمارا بلو آئیف جو بھی ہے سپریارٹی جو سینئارٹی جو پروسیجر ہے جو سب سے سینئر جج لگتا ہے جو بھی لگتا ہے اس کی آپ نوٹفکیشن کریں سپریم کورٹ پر حملہ آئین پر حملہ بند کریں اور یہ لوگ جو کرنے جا رہے ہیں اس وقت یہ میں آپ کو بتا دوں خدا نخواستہ یہ اگر یہ اس میں کامیاب ہوگے جو نہیں ہوں گے تو آئین میں قانون میں تاریخ میں اور اپنے گھر والوں کے سامنے شرم صاحب یہ بار بار مولانا کے ساتھ آپ لوگ پھر ہی ڈائلائج کیوں کر رہے ہیں مذاکرات پھر ان کے ساتھ پھر معاملات کو لے کر آگے کیوں بڑھ رہے ہیں جب آپ لوگ رجیت کر رہے ہیں انشاءاللہ باحمی لاعمل سے ایک ایسا طریقہ کار اپنائیں گے جس سے یہ غیر آئینی قرامی نہ صرف ریجیکٹ ہوں گی بلکہ ردی کی ٹوکری میں جائیں گے مہت شاہد جو دی مجھے بھی جی حضرت